ایر پین تھیرہ ونس کی چار بڑی بلیوں میں سے ایک ہے یہ باغ کے بعد دوسری سب سے بڑی بلی ہے جس کے کچھ نروک اوجن ڈائی سو کلو گرام یا اس سے بھی ادھک ہو سکتا ہے شیر ورتمان میں افریقہ اور ایسیا میں پائی جاتے ہیں پچھلے کچھ سمیں مینگی سنکھیا میں تیجی سے گراوٹ آئی ہے آج سے دہ ہزار ورس پہلے شیر مانو کے بعد سب سے ادھک ویاپک روپ سے فیلا ہوا بڑا استندھاری تھا جو بھومی پر رہتا تھا شیر جنگل میں دس سے چودہ ورس تک جیت رہتے ہیں لیکن قید میں یہ بیس ورس تک جیت رہ سکتے ہیں جنگل میں شیر کبھی کبھی ہی دس ورسوں تک جیت رہ پاتے ہیں کیونکہ دوسرے پرتی دوندوی شیروں کے ساتھ جھگڑے میں وہ گمبی روپ سے گھائل ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں یا پھر پرتی دوندوی شیر کے ہرا دیے جانے کے بعد مار دیے جاتے ہیں شیر عام طور پر شکاری ہوتے ہیں حالانکہ کبھی کبھی افسر ملنے پر وہ مرد بخشی بھی ہو سکتے ہیں مرد بخشی سے مطلب ہے کیوئے پہلے سے مرے وے جانوروں کو بھی کھا سکتے ہیں عام طور پر تو شیر مانو کا شکار نہیں کرتے پھر بھی کچھ شیروں کو نر بخشی بنتے ہوئے دیکھا گیا ہے پاس کی اکشتی اور مانو کے ساتھ سنگھرچ اس کے سب سے بڑے کاران ہیں باغ کے بعد شیر دوسرا سب سے بھاری فیلائن ہے مجبوط ٹانگو ایک مجبوط جگڑے اور آٹھ سینٹی میٹر لمبے لگ بگ 3.1 انچ لمبے کینائن داتوں کے ساتھ شیر بڑے شکار کو بھی آسانی سے کھینچ کر مار سکتا ہے پیکے پڑھتے جاتے ہیں پیکے پڑھ گے دھبوں کو بھی سیز روپ سے مادہ میں بعد میں بھی نچلے بھاگوں اور ٹانگوں پر دیکھا جا سکتا ہے شیر بلی پریوار کا ایک ماتر ایسا سوچے ہے جس میں نر اور مادہ کو الگ الگ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے ادھارن کے لئے شیرنی جو شکاری کی گھومی کا نباتی ہے میں نر کی طرح موٹے بوجھر ایال کا ابھا ہوتا ہے یہ لکشن شکار کا پیچھا کرتے سمیں نر کی اپنے آپ کو چھپانے کی اکشمتہ میں عورت بنتا ہے اور دھوڑتے سمیں بہت گرمی کا کارن بھی بن جاتا ہے نر کے ایال کا رنگ کیسری سے لے کر کالا تک ہوتا ہے سامنیت ہے یہ رنگ اس کی آئیو کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ گہرہ ہوتا جاتا ہے ایک نوجوان شیر کے شریر کا بھار عام طور پر نر کے لئے ڈیڑھ سو سے دو سو کلوگرام اور مادہ کے لئے اکسو بیس سے اکسو بیاسی کلوگرام ہوتا ہے ماؤنٹ پینیا کے پاس ایک نر شیر کا وجن دو سو بہتر کلوگرام پایا گیا تھا جنگلی شیروں کی تلنا میں قید میں رکھے گئے شیر زیادہ بڑے ہوتے ہیں ریکارڈ میں درزب سے بھاری شیر انیس سو ستر میں انگلینڈ میں کالچیسٹر چیڑیا گھر میں رکھا گیا ایک سمبا نمک نر شیر جس کا وجن تین سو پچاس کلوگرام تھا ایک وششت ساری وزیستہ جو نر اور مادہ دونوں میں بائی آتی ہے وہے یہ ہے کہ دونوں میں پونچ ایک بالوں کے گچھے کے روپ میں شماپت ہوتی ہے اس گچھے میں ایک کٹھول سپائن ہوتی ہے ایک نر ویسک شیر کی ایال بلیوں کے بیچ الگ یہ ستھان رکھتی ہے یہ اس اسپسیڈ کا سب سے وسیس لکسن ہے یہ شیر کو بڑا دکھاتا ہے ایک شاندار روپ دیتا ہے یہ ہے انیہ شیروں پر جاتی کے انیہ پرتیس پردی افریقہ کے سپوٹڈ ہائنہ کے ساتھ مقابلے کے دوران شیر کی مدد کرتا ہے شیر نے اپنے ساتھی کو چننے کے دوران اس اندر شیر کو پراک نکتہ دیتی ہے جس کی ایال گھنی اور گہری ہوتی ہے ریسرچ بھی بتاتا ہے کہ میل ٹو میل ایال کی لمبائی لڑائی میں سفید شیر کوئی وسیس اوپ پر جاتی نہیں ہے ایک آنونسی کی استیتی لوکسن کا وسیس روپ ہے اور اسی آنونسی کی استیتی کا قرارن ہوتے ہیں سفید باغ اور کالے پینتھرز شیر اپنا دیکان سمیں آرام کرتے ہوئے بتاتے ہیں اور ایک دن میں لگ بک 20 گھنٹے سوست پڑے رہتے ہیں حالانکہ شیر کسی بھی سمیں ایکٹیو ہو سکتے ہیں اور آم طور پر ان کی ایکٹیوٹیز شانچ کے بعد دیورتم ہو جاتے ہیں شیر اوستن ایک دن میں دو گھنٹے چلتے ہیں اور پچاس منٹ کھانے میں بتاتے ہیں شیر جس پرائیڈ میں رہتے ہیں اس پرائیڈ میں سامجھتے ہیں پانچ یا چھ ماد آئے ان کے شاوق آر ایک یا دو سنکھیا میں نر ہوتے ہیں کچھ نئے شیر جو پرائیڈ میں نئی رہتے ہیں وہ خاناپ دوشوں کی طرح رہتے ہیں یہ اکیلے یا جوڑوں میں رہ سکتے ہیں ایک نر شیر اپنی جیون سیلی کو بدل سکتا ہے خاناپ دوش شیر نیواسی بن سکتا ہے اور اس کا اُلٹا بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ پرائیڈ میں رہنے والا شیر خاناپ دوش بن سکتا ہے اس جیون سیلی سے ہر نر کو ہوگر گزرنا پڑتا ہے ایک مادا یا دی خاناپ دوش بن جاتی ہے تو اس کی ہیمیلز ہوتی ہیں اور کسی بھی بھاری فیمیل کو اپنے پرائیڈ میں شامل کرنا نہیں چاہتی شیرنی اپنے پرائیڈ کے لیے ادھکان شکار کرتی ہے کیونکہ وہ نر کی طولنا میں ادھک چھوٹی فورتیلی اور چوست ہوتی ہے اس میں بھاری اور ویسسٹ آیال بھی نہیں ہوتی جو تھکان کے دوران اسے گرم کر دے جب شیرنیا ایک بار شکار کر لیتی ہے تو شکار پر دعوہ کرنے کے لیے نر سے سب سے پہلے کھانے کو آگے آ جاتا ہے اور شیرنیوں کی بجائے یہ ہے نر سے شاہوں کو کے ساتھ بھوجن باٹنا زیادہ پسند کرتا ہے جب کبھی شیرنیا دور شکار کرتی ہیں تو وہ شکار کو پہلے کھال لینا پسند کرتی ہیں اکثر پرائیڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ پرائیڈ کے سبیس دسچے ادھک سعدی بھوجن کھانے کے چکر میں ایک دوسرے کے پرتی اگر ویبھار درساتے ہیں لیکن نر اور مادہ مل کر گسپیٹیوں خلاق اپنے پرائیڈ کی رکشہ کرتے ہیں پرائیڈ میں شیروں کی ویسیز بھومیگا ہوتی ہے کیونکہ وہ باری حملہ وروں سے اپنے پرائیڈ کی سرکشہ کرتے ہیں یہاں باری نر وی نر ہیں جو پرائیڈ کے ساتھ اپنا ریلیشنل بنانے کی کوشش کرتے ہیں شیر ایک شکتی سالی جانور ہے لیکن ایک شیرنی کا دل 0.45% ہوتا ہے جبکہ ایک ہائنا کا دل اس کے شریر کے بھار کے ایک پرسینٹ کے قریب ہوتا ہے ایک شیرنی کی ٹوپ سپیڈ 60 سے 80 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہوتی ہے لیکن وہ ایسا کیول تھوڑی دیر کے لیے ہی کر سکتی ہیں یہی کارن ہوتا ہے کہ شکاروں کو پکڑنے کے لیے شیرنیوں کو شکار کے ادھگ سے ادھگ نزدیک جانا پڑتا ہے اپنے شکار کے پاس جاکا 60 سمیں شیرنیاں یای تیہ کرتی ہیں کہ شکار کی طرف سے آتی ہوئی ہوا کے ویوپری دشاں میں رہے تاکہ شکار کو ان کی گندر نہ مل سکے اور اسے پتہ نئے چل سکے کی آس پاس کوئی شکاری ہے شیر سب سے پہلے اپنے شکار کی گردن پر جھپڑتا ہے اس کے سانس کی نلی کو کٹ کر سے مار دیتا ہے شیر کے سب سے پسند دیدہ شکاروں میں ویلدہ بیشٹ اور اس کے بعد جیگرہ شامل ہے ایک وکشی شیرنی کو پرتی دن پانچ کلوگرام اور ایک وکشی تندہ شیر کو پرتی دن سات کلوگرام مانس کی آشکتہ ہوتی ہے شیروں کا جیون دیکھنے میں جیونہ شاندار اور آسان لگتا ہے اتنا آسان ہوتا نہیں ایک شیر کو اپنی بادساہت قائم رکھنے کے لئے دوسرے شیروں کی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسرے شیر سے مقابلے میں ہار جانے کا مطلب ہوتا ہے پرائیڈ سے اور اپنے رانیوں سے ہاتھ دھونا پرائیڈ کا نیا مکھیا شیر سب سے پہلے آتے ہی پہلی مکھیا شیر کے بچوں کو مار ڈالتا ہے اور یہی شیروں کے جیون سے جوڑی بھینہ کا اور دکھت سچائی ہے شیروں کے دس میں سے آٹھ بچے جوان ہونے سے پہلے ہی مار دیے جاتے ہیں اس کا سیدھا سا ارتی ہے کہ کسی نر مکھیا شیر کی ہار کا مطلب ہوتا ہے اس کے بچوں کی موت اس کا ایک کارن یہ بھی ہے جب تک شیر پرانے شیر کے بچوں کو نہیں مارتا تب تک شیر میں اس سے ملن نہیں کرتے آج دنیا میں شیروں کی بہت کم سنکھیا ہی بچی ہے شیروں کو کیول سنگرکشت اسطحانوں پر ہی دیکھا جا سکتا ہے اس کا کارن ہے کٹتے جنگل رہنے کے اسطحانوں پر انسانوں کا قبضہ اور انسانوں کے ساتھ ان کا شنگھرز حالے ہی یہ شاندار جانور کتنا ہی ڈراغ نہ گے خوپناک چونہ ہوں لیکن ہم پھر بھی چاہیں گے کہ یہ خوبصورت اور جانور ہماری آنے والی پیڈیو تک یوں ہی وزود میں بنا رہے